اس کی نکامیاں تو ضرور گنواتے ہیں لیکن کو اپنی کامیابیاں یا اپنی پرفارمز یا آنے والی دنوں کے اندر آنے کوئی ایجنڈا یا کوئی روڈ میپ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو نورا کشتی ہوتی ہے ہر انتخابات جو ہے اس کے اندر جو ہے انتخابی مہم کے اندر جو ہے آپ کو ایسی ایسی تکاریر ملتی ہیں ایسی ایسی نعرے یا سلوگن ملتے ہیں ایسی ایسی والچاکنگ یا ایسی ایسی ٹویٹس یا ایس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ تو آپس کے اندر جانی دشمن ہیں اور یہ کبھی کٹھے نہیں بیٹھیں گے یہ بالکل جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور یہ جو ہے کبھی ایک پیر پر آ نہیں سکتے لیکن جو ہی وہ انتخاب بھی جو مارکہ ہے وہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہی لوگ جو ہیں ایک ہی بعض دفعہ باس کے اندر سوار بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور ایک ہی تنخواہ پہ کام کرتے ہوئے اور ایک ہی حکومت کے اندر بھی کٹھے آپ کو جو ہے وہ گیشہ کرنے ہیں آپ نے اس گفتگو سے پہلے فرمایا کہ جو بانی چیرمین ہیں ان کے آزاد امیدوار بھی خطرے کی گھنٹی ہیں اور بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں انہیں اس بیس کو تو ہم بدل سکتے ہیں لیکن ایک بیس کو یا ایک سوہ کو نہیں بدل سکتے لیکن مولانا فضل روان صاحب کہتے ہیں کہ بانی پیچھ آئی کو سیرے سے پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا مولانا صاحب کی اپنی سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہو سک دیکھیں کسی کی شکل سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے نظریے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے جنڈا سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جو کسی کی آپ اگزسنس ہی ختم کر دیں آپ اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں آپ اس کی جو ہے کوئی بھی جو چیز ہے اس کو بالکل آپ کہیں جی اس کو ویسے ہی نکال دیا جائے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آمرانہ سوچ کی حکاسی ہے ایک سیاسی سوچ جو ہے اس کے اندر سپیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر جمہوریت کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور وہ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی آواز کو بالکل بند کر دیا جائے یا کسی چیرے کو شخصیت کو نام کو پارٹی کو بالکل آپ سفاستی سے ہی بٹھا دیں یا اس کو سسٹم سے ہی آؤٹ کر دیں یہ سیاست